اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات میں ہوں آپ کا معلم شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا نہم جماعت کا ریاضی آج کے اس لیکچر میں ہم مشک نمبر گیارہ اشاریہ تین کے سوال نمبر دو کو حل کریں گے تو چلیے ہم چلتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف اور آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں عزیز طلب و طالبات چلیے ہم شروع کرتے ہیں مشک نمبر گیارہ اشاریہ تین اور اس کا سوال نمبر دو سوال نمبر دو ہے ثابت کیجئے کہ مستطیل کے مخالف ازلا کے وسطی نقاط کو ملانے والے کتات خط ایک دوسرے کی قائمہ زاویہ پر تنصیب کرتے ہیں تو چلیے عزیز طلب و طالبات ہم دی گئی معلومات کے مطابق ایک شکل بناتے ہیں اس شکل کے ساتھ اس سوال کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے دیئے کہ معلومات کے مطابق شکل بنائی ہیں اس شکل کے ساتھ ہمیں اس سوال کو دیکھتے ہیں ثابت کیجئے کہ مستطیل کے مخالف ازلا کے وسطی نقاط تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اے بی سی ڈی ہمارے پاس ایک مستطیل ہے اور اسی طرح سے جو اس کے مخالف ازلا ہیں مخالف ازلا یعنی اے بی کا وسطی نقاط پی ہے بی سی کا وسطی نقاط کیو ہے ڈی سی کا وسطی نقاط آر ہے اور اسی طرح سے عزیز طلبہ و طالبات اے ڈی کا وسطی نقاط ایس ہے ان وسطی نقاط کو ملانے والے جو کتات خط ہیں یعنی عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم ایس اور آر کو ملاتے ہیں اور اسی طرح سے اگر ہم پی اور آر کو ملاتے ہیں تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو کتات ہیں ایک دوسرے کی قائمہ زاویہ پر تنصیف کرتے ہیں یعنی ہمارے پاس یہاں پہ جو بننے والا زاویہ ہے وہ نوے درجے کا زاویہ ہوتا ہے اور اسی طرح سے عزیز طلبہ و طالبات یہ نوے زاویہ نوے ڈگری یعنی قائمہ زاویہ پر تنصیف کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ او سے کیوں تک کا فاصلہ جو ہے وہ او سے اس تک برابر ہے اسی طرح سے او سے آر تک کا جو فاصلہ ہے وہ او سے پی تک ہے اور اسی طرح سے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو پی آر اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو ایس کیو ہے یہ ایک دوسرے پر عمود ہیں تو یہ عزیز طلبہ و طالبات ہمارا اس سوال کا مطلوب ہوگا چلیے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں معلوم جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اے بی سی ڈی ایک مستطیل ہے نکات پی کۅ لی اور س بیل ترتيب اسلہ a b b c c d or d a k وستی نکات ہیں یہ ہمیں معلوم ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو عزیز طلبات ہمارے پاس جو p r ہے اور اسی طرح سے جو s q ہے ایک دوسرے کو نکتہ o پر قطع کرتے ہیں تو مزید یہاں پر ہم لکھیں گے p r p اور s q ایک دوسرے کو نکتہ o میں قطع کرتے ہیں اس کے بعد ہم لکھیں گے مطلوب تو عزیز طلبات اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو مستطیل کے مخالف ازلا کے موسطی نکات کو ملانے والے جو قطع خط ہیں ایک دوسرے کی قائم عذابیہ پر تنصیف کرتے ہیں یعنی جیسا کہ ہم نے شکل میں بھی دیکھا کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ o p متماصل ہے o r کے اسی طرح سے o s متماصل ہے o q کے اور یہ بھی ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو r p ہے r p s q پر عمود ہے یعنی یہ دونوں ایک دوسرے پر عمود ہیں تو یہ ہمارا مطلوب ہے جس کو ہم بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کریں گے اس کے بعد عزیز طلبات البات ہم لکھیں گے عمل اس کے لئے ہم شکل کے جانب چلتے ہیں تو عزیز طلبات طلبات ہم p q r s کو ہم ترتیب کے ساتھ ملائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلبات طلبات ہم a کو c کے ساتھ ملائیں گے a کو c کے ساتھ ملائیں گے اور اس کو ہم عمل میں لکھیں گے نکات a کو c سے ملائیں گے اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں ثبوت یہاں پہ ہم لکھیں گے بیانات اور یہاں پہ ڈلائل اور اپنی آسانی کے لئے یہاں پہ ہم شکل کو دوبارہ سے بناتے ہیں اس شکل میں عزیز طلبات طلبات اگر ہم مسلس a b c کی بات کرتے ہیں مسلس a b c اس مسلس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو p ہے وہ a b کا وستی نکتہ ہے اور اسی طرح سے جو q ہے q جو ہے وہ b c کا وستی نکتہ ہے اس طرح سے ان کو ملانے والا جو کتا خط بنتا ہے وہ سامنے والے یعنی تیسرے زلہ کے ایک تو متوازی بھی ہوگا اور اسی طرح سے یہ لمبائی میں بھی اس کا نصب ہوگا اسی طرح سے عزیز طلبہ طلبات اگر ہم مسلس a r d لیتے ہیں مسلس a اسی طرح سے اگر ہم مسلس a d c لیتے ہیں a d c میں عزیز طلبہ طلبات اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو مسلس a d c ہے اس مسلس میں ہمارے پاس s جو ہے وہ a d کا وستی نکتہ ہے اسی طرح سے r جو ہے d c کا وستی نکتہ ہے اسی طرح سے ان کو جو ملانے والا کی طخت ہے اس کے سامنے والا جو مسلس کا ظلہ ہے یہ اس کے متوازی بھی ہوگا اور لمبائی میں بھی اس کا نصب ہوگا تو یہاں پہ ہم لکھیں گے مسلس مسلس a b c میں نکتہ q zila b c کا وستی نکتہ ہے اس لیے p q متوازی ہے a c کے اور اس کو ہم دیں گے نمبر ایک کا نام اور اسی طرح سے جو p q ہے وہ a c کی لمبائی کا نصب ہے p q نصب ہے a c کا اور اس کو ہم دیں گے نمبر دو کا نام اسی طرح سے شکل میں ہم نے جو دوسری مسلس دیکھی اسی طرح مسلس a dc a dc و a c srb ac کے متوازی ہے اور اس کے لمبائی کا نصف ہے تو یہاں پہ عزیز طلبہ و طلبہ یوں ہم لکھ سکتے ہیں یوں pq متوازی ہے sr کے اور دلائل میں ہم لکھیں گے نمبر ایک اور تین کی روح سے اور اسی طرح سے اور pq کی لمبائی اور sr کی لمبائی آپس میں برابر ہے یعنی کتاخت pq اور کتاخت sr دونوں ہی آپس میں برابر ہیں اور دلائل میں ہم لکھیں گے نتائج نمبر دو اور چار کی روح سے اس کے بعد عزیز طلبہ و طلبہ شکل کے جانب چلتے ہیں اور عزیز طلبہ و طلبہ اگر ہم b اور d کو آپس میں ہم ملائیں تو b اور d کو آپس میں ملانے سے پھر ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو rq ہے rq متوازی ہے sb کے rq اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے rq تو یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ متوازی ہے sb کے اور اسی طرح سے یہ لمبائی میں بھی آپس میں برابر ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات اس کو ہم بیانات میں لکھتے ہیں b اور d کو ملا کر ثابت کیا جا سکتا ہے کہ rq متوازی ہے sb کے اور اسی طرح سے عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس جو rq ہے rq اور اسی طرح سے جو sb ہے یہ دونوں آپس میں لمبائی میں بھی برابر ہیں اس کے بعد ہم پھر سے شکل کے جانب چلتے ہیں تو یہاں پہ عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ac ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو bd ہے یہ ہمارے پاس آپس میں برابر ہیں چونکہ یہ مستطیل کے وطر ہیں اور مستطیل کے وطر جو ہیں آپس میں برابر ہوتے ہیں لمبائی میں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو pqrs ہے pqrs یہ ایک متوازی الازلہ ہے جس کے چاروں ازلہ کی جو لمبائیاں ہیں وہ برابر ہیں اور اسی طرح سے عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اسی طرح سے عزیز طلبہ و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو pr ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو اس کیو ہے یہ متوازل ازلا کے وطر ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جو وطر ہوتے ہیں متوازل ازلا کے وہ ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں یعنی ہم او کیو تک کا فاصلہ کر لیتے ہیں تو یہ او اس کے برابر ہوگا اور او پی جو ہے وہ او آر کے برابر ہوگا تو یہ عزیز طالبات ہمارا پہلا مطلوب تھا اس کو ہم لکھتے ہیں اے سی برابر ہے ڈی بی کے کیونکہ یہ مستطیل کے وطر ہیں اس لئے عزیز طالبات ہمارے پاس جو پی کیو آر ہے یہ ایک متوازل ازلا ہے اس طرح پی کیو آر ایس ایک متوازل ازلا ہے جس کے چاروں ازلا کی لمبائیاں برابر ہیں اور پی آر اور ایس کیو جیسا کہ ہم نے شکل میں دیکھا متوازل ازلا کے وطر ہیں اب پی آر اور ایس کیو متوازل ازلا کے وطر ہیں وطر ہیں اور وطر جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں اس لئے عزیز طلبات طالبات او سے پی تک کا فاصلہ متوازل ہے او آر کے اور اسی طرح سے او ایس متوازل ہے او کیو کے تو یہ ایک چیز ہم نے ثابت کر لی اس کے بعد عزیز طلبات طالبات ہم دیکھتے ہیں دوسرا مطلوب یعنی ہم ثابت کریں گے کہ آر پی اور ایس کیو ایک دوسرے کے ساتھ امود ہیں اس کے لئے ہم شکل کے جانب چلتے ہیں یہاں پہ عزیز طلبات طالبات ہم دو مسلسان میں مطابقہ دیکھتے ہیں مسلس او کیو آر مسلس او او کیو آر اور اسی طرح سے دوسری مسلس ہے مسلس او کیو پی ان دونوں مسلسان میں عزیز طلبات طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس او آر اور او پی آپس میں متماصل ہیں اسی طرح سے او کیو کی اگر ہم بات کریں تو او کیو دونوں میں مشترق ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو او کیو دونوں میں مشترک ہے اسی طرح سے عزیز طلبہ طالبات ہمارے پاس جو RQ ہے RQ یعنی ہمارے پاس جو پہلی مسلس ہے اس کا زلہ RQ اور اسی طرح سے جو دوسری مسلس ہے اس کا زلہ PQ یہ دونوں بھی آپس میں متماثل ہیں تو اس لیے عزیز طلبہ طالبات چونکہ اس مسلس کے دونوں مسلسان کے تینوں تینوں جو ازلہ ہیں وہ آپس میں متماثل ہیں اس لیے یہ دونوں مسلسان ہی آپس میں متماثل ہوں گی اگر یہ مسلسان متماثل ہوں گی تو پھر ہمارے پاس جو زاویہ RQ ہے زاویہ RQ یہ متماثل ہوگا زاویہ PQ کے یہ دونوں زاویہ عزیز طلبہ طالبات متماثل ہوں گے اور عزیز طلبہ طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ان دونوں زاویوں کا چونکہ ہمارے پاس پی آر کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک کتہ خط بنتا ہے اور اس کے اوپر بننے والا جو کل زاویہ ہے اس کا جو مجموعہ ہے وہ 180 ڈگری کے برابر ہوگا یعنی اگر ہم زاویہ ر او پی اور زاویہ پی آو کیو کو جمع کرتے ہیں یعنی ہم زاویہ ر او کیو اور زاویہ پی آو کیو کو جمع کرتے ہیں تو وہ 180 ڈگری ہمیں ملے گا اور عزیز طلبہ طالبات چونکہ یہ دونوں برابر بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے دونوں 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 جو زاویے ہیں یہ نوے نوے درجے کے ہوں گئے یعنی یہاں پہ بھی نوے درجے کا بنے گا زاویہ ہے یہاں پہ بھی اس لئے دونوں کا جو مجموعہ ہے وہ 180 ڈگری کے برابر بنے گا تو اس سے عزیز طلبہ طالبات ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو ر پی ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو س کیو ہے ان کے درمیان بننے والا زاویہ جو ہے وہ نوے درجے کا زاویہ ہے اور یہی ہمارا مطلوب تھا تو اس کو ہم بیانات اور دلائل میں لکھتے ہیں اب مسلس او کیو آر او کیو آر کی مطابقت مسلس او کیو پی میں تو عزیز طلبہ طالبات جیسے کہ ہم نے شکل میں دیکھا کہ ہمارے پاس جو او آر ہے یہ متماصل ہے او پی کے اور اسی طرح سے او کیو متماصل ہے او کیو کے اور یہ دونوں میں ہی مشترک ہے اور اسی طرح سے عزیز طلبہ طالبات ہمارے پاس جو آر کیو ہے آر کیو متماصل ہے پی کیو کے اور یہ پہلے سے ثابت شدہ ہے ان دونوں مسلسان کے جو تینوں ازلاحے آپس میں متماصل ہیں اس لیے مسلس او کیو آر متماصل ہے مسلس او کیو پی کے اطلائل میں ہم لکھیں گے زلا 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 کا موضوع تو جیسا کہ عزیز طلبہ طالبات ہم نے شکل میں بھی دیکھا تھا کہ اگر یہ دونوں مسلسان متماصل ہیں تو ہمارے پاس یوں ہمارے پاس جو پہلی مسلس ہے اس کا زاویہ آر او کیو متماصل ہوگا دوسری مسلس کے زاویہ پی او کیو کے اور اس کو ہم دیں گے نمبر پانچ کا نام اور اسی طرح سے عزیز طلبہ طالبات ہم نے دیکھا لیکن ان دونوں زاویوں کا جو مجموعہ ہے یعنی زاویہ آر او کیو اور زاویہ پی او کیو یہ ایک سو اسی ڈگری کے برابر ہے اور اس کو عزیز طلبہ طالبات ہم نمبر چھے کا نام دیں گے اور مزید ان دونوں عزیز طلبہ طالبات نمبر چار نمبر پانچ اور نمبر چھے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس یہ دونوں زاویہ پس میں برابر ہیں اور دونوں ہی نوے ڈگری کے برابر ہیں پس زاویہ آر او کیو برابر ہے پی او کیو کے اور یہ دونوں ہی نوے ڈگری کے برابر ہیں اور دلائل میں ہم لکھیں گے متصلہ سپلیمنٹری زاویہ یعنی ان زاویوں کا جو مجموعہ ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک سو اسی ڈگری کے برابر ہے اس طرح ان سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آر پی ہے آر پی عمود ہے اس کیو کے اور یہی عزیز طلب و طالبات ہمارا مطلوب تھا اور دلائل میں ہم لکھیں گے نمبر پانچ اور چھے کی روح سے تو یہ عزیز طلب و طالبات ہمارے پاس سوال نمبر دو کا حل مکمل ہو گیا عزیز طلب و طالبات آج کے اس لیکچر میں ہم نے یونٹ نمبر گیارہ کی مشک نمبر گیارہ شارعہ تین کے سوال نمبر دو کو حل کیا امید کرتا ہوں آپ کو اس سوال کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اگلے لیکچر تک لے دیجئے اجازت اللہ حافظ